العالمين و العقبت للمتقین والسلاث والسلام على سیدی المریاء والمرسلین صال اللہ تعالی وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بالوقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ لذیر محترم دوست و حضروں کو اور محترم آمائیں اور بہنیں پچھلے جمعہ میں انسان کی پیدائیس کی غرض اور الہتبارک و تعالی شاہ نبو کی قدرت کاملہ کی مطالق چند باتیں عرض کی تھی چند باتیں باقی تھی جس کو اس وقت عرض کرتا ہوں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی شاہ نبو نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا کہ لوگوں تم عبادت کرو تمہارے اس رب کی جسے نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلے لوگوں کو بھی پیدا کیا پھر الہتبارک و تعالی شاہ نبو نے اگلی آیت میں اپنا تعروف کرائے اور اپنی قدرت کاملہ کی معرفت گویا کرائی کہ تم عبادت کرو تمہارے اس رب کی جسے نے تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بنایا والسماعہ بناء اور آسمان کو چھت بنایا پچھل جمعہ میں زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی اس وقت بھی چند باتیں زمینوں اور آسمانوں کی متعلق عرض کرنی ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی شاہ نبو نے اپنے پاک کلام میں بعض جگہوں پر یعنی کہ اپنے مخلوقات کے سلسلے میں گوروں فکر کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی مخلوقات میں گوروں فکر کرنے والوں کو قرآن پاک میں اللہ نے عقل والا بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ نبو نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے زمینوں کو بنایا بغیر نمونہ کے آسمانوں کو بنایا بغیر نمونہ کے یہ اللہ کے مخلوقات ہیں جس میں گوروں فکر کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے تو چند باتیں پچھلے جمعہ میں عرص کی چند باتیں اس وقت عرص کرتا ہوں اس سلسلے میں یہ کہ آسمانوں اور زمینوں کو تو اللہ نے پیدا کیا اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا بہت ساری مخلوقوں کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی شاہ نبو کی علم میں ہیں یہ تمام چیزیں آسمانوں میں جو کچھ ہیں وہ بھی یعنی زمین میں جو کچھ ہیں وہ بھی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یَعْلَمُ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدِ کہ اللہ جانتا ہے آسمانوں کی چیزوں کو اور زمینوں کی چیزوں کو اب آسمان میں جو چیزیں ہیں زمین میں جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدِ اور ایک جگہ پر یہ بات بھی قرآن نے بیان کی کہ آسمانوں میں جو کچھ ہیں وہ اور زمین میں جو کچھ ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں یَسْبِّحُ لَهُ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدَ آسمانوں میں جو کچھ ہیں وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہیں وہ بھی اللہ کے باستے ہیں اللہ کے لئے ہیں وہ یا اللہ اس کا مالک ہے قرآن نے کہا یَسْبِحُ لَهُ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدَ آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی تمام کی تمام اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں یَسْبِحُ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدَ آسمان کے خزانے اور زمین کے خزانے اللہ کے باستے ہیں وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدَ آسمانوں سے رزق اللہ ہمیں دیتا ہے زمینوں سے رزق اللہ ہی دیتا ہے یَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضَ آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہو نے اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہو نے پکر میں رکھا ہے آسمان زمین پر نہ گیرے قرآن کہتا ہے وَيُمْسِكُسْسَ مَاوَاتِ انتقا علی الارض کہ اللہ آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر گر نہ پرے آسمانوں میں جو کچھ ہیں ان تمام کو اور زمینوں میں جو کچھ ہیں ان تمام کو اللہ نے مسکر کر دیا ہمارے پاس تھے یعنی ہمارے کام میں لگا دیا قرآن نے کہا وَسَقْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہیں اللہ نے اس کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا قرآن نے بتایا وَمَا فَلَقُنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا آسمانوں کی کنجیاں اور زمینوں کی کنجیاں یہ بھی اللہ کے باستے لہو مقالید السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آسمانوں میں جو کچھ ہیں اللہ سے چھپا ہوا نہیں زمینوں میں جو کچھ ہیں وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں وَمَا يُقْفِ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْئِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا آسمانوں کی بادشاہت اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے باستے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پیدر پر پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق سبع سمعات تباقا اگر اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے ہمیں ہلاک کرنا چاہے اور آسمان کے ذریعے ہمیں ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے قرآن نے کہا اَوَا أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضِ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ أَنْ يُرْسِنَا لَيْكُمْ حَاسِبًا آسمانوں کی مراث اللہ کے واسطے زمینوں کی مراث اللہ کے واسطے ولہو مراث السماوات والأرد آسمانوں میں تعریف اللہ کے واسطے زمینوں میں تعریف اللہ کے واسطے ولہو الحمد فی السماوات والأرد آسمانوں کے غیب کو اور زمینوں کے غیب کو اللہ کی ذات جانتی ہے آسمان نگر پر زمین ہلن جاوے اپنی جگہ سے اس کو اللہ کھامے ہوئے آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو ہرا دے یا تھکا دے زمینوں میں بھی کوئی چیز نہیں جو اللہ کو ہرا دے یا تھکا دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں میں برائی اللہ کے واسطے زمینوں میں برائی اللہ کے واسطے وَلَهُ الْكِبَرِيَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پرحال یہ چند باتیں تھی آسمانوں اور زمینوں کے متعلق پچھلی جمعہ میں زمینوں کے متعلق میں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ زمینیں چٹان پر ہیں اور وہ چٹان فرشتے کے ہاتھ کی ایک ہتھیلی پر اسے ہم اندازہ لگائے جب زمین کتنی بڑی اور وہ زمین فرشتے کی ایک ہتھیلی پر تو وہ ہتھیلی کتنی بڑی ہوگی اور وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اور پھر فرمایا کہ فرشتہ جو ہے وہ مچھلی کے پڑ پڑ ہے تو وہ مچھلی کا پڑ کتنا بڑا ہوگا اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی ہوا با یہ روایت میں نے بتائی تھی ساتھ میں ایک روایت بھی عرض کرنی تھی اور وقت کے تنگ ہونے کی بنیاد پر عرض نہیں کر پایا اس سلسلے میں ایک روایت تفسیری روایات میں یہ ملتی ہے کہ زمینوں کو اٹھانے والا سمندر اور مچھلی یہ عنوان ہے تو ہم اس مچھلی کی جسامت کو جانے کہ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اس سلسلے میں جو روایت ہیں اس کے رابی حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے وہ مچھلی دکھا جس پر زمینوں کا اس کے قرار ہے تو اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہی بھی دی کہ سلیمان آن کو مجموع الوحرین چلے جائے یعنی کہ جہاں پر سب سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں چلے جائے اب وہاں تصریف لے جائے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم مجموع الوحرین پہنچے جہاں پر تمام سمندروں کا ملاب ہوتا کہ اللہ نے سمندر کے جانوروں میں سے ایک جانور کو ہرکم دیا کہ تو اپنی پشت ظاہر کر یعنی اپنی پیچ دیکھا ریوارت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس جانور نے اپنی پشت ظاہر کرنا شروع کیا وہ جانور اپنی پیچ اپنی پشت ظاہر کرتا گیا کرتا گیا یہاں تلک کے تین مہینے گزر گئے ابھی اس کا موں دکھائی نہیں ابھی اس کا پیٹ دکھائی نہیں دیتا تھا صرف اس کی پشت ظاہر ہوتی رہی اب تلک تو سر اور دوم یعنی کہ پوچھ کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ شانہوں سے حضرت سلمان علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ باریٰ تعالیٰ یہ جانور اپنا موں کب دکھائے گا اور اپنے دوم یعنی کہ پوچھ کب دکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شانہوں نے وہی کہ ذریعہ حضرت سلمان کو بتایا کہ سلمان اگر یہ اگلے سال تلک بغیر وقفہ اور ٹھیرے اپنی پشت ظاہر کرتا رہے یہ جانور تب بھی اس کا سر اور دوم ظاہر نہیں ہوگا اور سر اور دوم کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آوے گا تو کیا آپ کو علم ہے اس مچھلی کا جس پر زمینیں قرار پگرے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے حضرت سلمان اللہ نبینا وآلہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں مگر یہ آپ بتا دے عرض کیا کہ اس مچھلی کی طرح ہوگی اللہ نے فرمایا سلمان اس کا صرف صبح کا کھانا اس طرح کہ ستر ہزار مچھلیوں کے برابر ہیں صرف صبح کا کھانا اور شام کا کھانا بھی اسی طرح ستر ہزار مچھلیوں کی طرح اور اس کا یہ رزق کا ایک لہزاں کے لیے بھی بند نہیں ہوا سلمان واپس ہو جاؤ تم ضعیف ہو اس مچھلی کو دیکھنے کا احادہ نہیں کر سکتے یعنی کہ اس مچھلی اس اجان پر ہو اب جب اس کو دیکھنے کا احادہ نہیں کر سکتے تو اس مچھلی کو کیسے دیکھ سکتے ہو جس مچھلی پر زمینوں کا قرار ہے حضرت سلمان اللہ نبی علیہ السلام تو اسلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی سلطانی آپ کی بادشاہ مان لے آپ کی سلطانی کے سوا کسی کے سلطانی نہیں اور آپ کے ملک کے سوا کوئی ملک نہیں برحال اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بنائی جس میں گور و فکر کرنا چاہیے آسمانوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بنایا گور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی مخلوقات میں گور و فکر کرنے والوں کی تاریخ قرآن پاک میں بیان کی اور مخلوقات میں گور و فکر کرنے والوں کو اقل مند اور ہوشیار بتائیں اب آسمانوں کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہر نہو نے ساتھ آسمان بنائے پیدر پہ اس لئے جو ماں میں میں نے بتایا تھا آسمانوں کے نا آسمانوں کے متعلق کہ اللہ نے پہلے آسمان کو تھمی ہوئی موج کا بنایا دوسرا آسمان اللہ نے چٹان کا بنایا تیسرا آسمان اللہ نے لوہے کا بنایا چوتھا آسمان اللہ نے تھامبے کا بنایا پانچوہ آسمان اللہ نے چاندی کا بنایا چھٹا آسمان اللہ نے سونے کا بنایا اور ساتوہ آسمان اللہ نے یاکود کا بنایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تلق پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ رکھا سارے آسمانوں سے اللہ کی پرشی تلق سات ہزار سال کا فاصلہ ہے اب اس سلسلے میں ایک روایت یہ ملتی ہے یعنی کہ ساتوں آسمانوں میں فرشتے فرشتوں کے مطالق پچھلی جمعہ میں میں نے خلاصے سے چند باتیارز کی اب ساتوں آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح کے مطالق ایک روایت ہاتھ لگی جس کو عرض کرتا ہو کہ پہلے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ سبحان ربیل اعلا دوسرے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں سبحانہ وتعالی تیسرے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ سبحان اللہ و بحمدی چوتے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں سبحانہ لا قوت سبحانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ سبحانہ ایوحی الموت وہو علا قل شیئ ان قدیر ساتھے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی پاکی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ سبحان الملک القدوس ساتھے آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی پاکی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ قلق السماوات السبعہ والاردین السبعہ ساتھوں آسمان کے نام بھی تفسیدی روایات میں بتائے جاتے ہیں کہ ایک آسمان کا نام برقیعہ ہے دوسرے آسمان کا نام الفلون ہے تیسرے آسمان کا نام قدام قدوم ہے چوتھے آسمان کا نام ماعونہ ہے چھٹے آسوان پانچوے آسمان کا نام رعا ہے اور چھٹے آسمان کا نام دفینا ہے ساتھے آسمان کا نام غالباً لوایت میں نہیں ملا یا میرے ذہن میں نہیں رہا برحال یہ آسمانوں کے نام ہیں اور آسمانوں میں فرستوں کی یہ تسبیح ہے ان آسمانوں کی پیدائیس اور زمینوں کی پیدائیس کے ذریعے ہمیں جو ہے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اللہ کی پہچان نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی شانہوں نے اس طرح برحال اپنا تعروف کرایا اللہ نے زمینوں کو تمہارے لئے بجھونا بنایا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا آگے اللہ بتاتا ہے کہ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی شانہوں نے تمہارے واسطے پانی کو برسائے بارش کو اللہ نے برسائے آسمان سے برسنے والا پانی ہمارے واسطے بھی فائدہ من ہمارے جانوروں کے واسطے بھی فائدہ من اور ہماری زمینوں تھیتی باری کے واسطے بھی فائدہ من برحال یہ بھی ایک عنوان ہے اگر بات کرنا شروع کروں گا اس پر تو بات لمبی ہو جاوے گی وقت زیادہ ہو جاوے گا اس واسطے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بقیاباتوں کو بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالی شانہوں اپنی مخلوقات میں گورو فکر کرنے کی ہمیں توفیق دے جتنی ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں گورو فکر کرتے جاویں گے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اور اللہ کی عورت ہمیں اتنی ملتی جاوے گی اس واسطے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شانہوں اس کی مخلوقات میں گورو فکر کرنے کی توفیق دے سبحان اللہ